سپریم کورٹ کے حکم پر آئیشہ آہد تشدد کیس میں سات سال بعد لاہور پولیس نے حمزہ شہباز کے خلاف مقدمہ درش کر لیا سابقہ ایج سندھ رانہ مقبول اور پانچ دیگر افراد کو بھی نامزد کر دیا گیا نگران وزیراعظم ناصر المولک الیکشن کے مقررہ وقت پر انعقاد کے لیے پور ازم کاغذات نامزدگی کل ادم قرار دینے کی عدالتی فیصلے کے خلاف پاری طور پر اپیل دائر کرنے کی ہدایت کہتے ہیں درخواست کا مقصد انتخابات کا مقررہ وقت پر انعقاد یقینی بنانا ہے کاغذات نامزدگی میں ترمیم کل ادم قرار دینے کے بعد الیکشن کمیشن کے ہنگامی اجلاس میں بڑے فیصلے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کوئٹا کی آٹھ حلقہ بندیاں کل ادم قرار دینے کے خلاف بھی عدالت سے لیجو کیا جائے گا ایریشنل سیکیٹری الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ انتخابات پچیس جولائی کو ہی ہوں گی خیبر پختونخواہ میں حکومت اور اپولیشن لگران بسریالہ کا فیصلہ کرنے میں ناکام پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم پیٹی آئی رحمہ شوکت یوسف زائی کہتے ہیں فریقین میں اپنے اپنے ناموں پر اسرات کے باعث معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوانے پر اتفاق کیا گیا تحریک انصاف نے رحم خان کی کتاب کو سالش قرار دے دیا ترجمان فواد چاؤسرے کہتے ہیں کہ رحم خان کب کہاں کس سے اور کس کے ذریعے ملی ساری کہانی صاحب نے آگئی رحم خان کی مریم نواز سے ملاقات احسن اقبال نے کرائی ناقابل تردی دستاویسی شواہد نے سالش کا پول کھول دیا تحریک انصاف نے ساری داستان سوشل میریا پر بھی ڈال دی جالی ایمیلز کے ذریعے اپنا دفاع پی ٹی آئی کا شرمناک اقدام ہے رحم سے آخری ملاقات ان کی شادی سے قبل ہوئی سابق میاں بیوی کے جھگڑے میں مجھے ناکسی تٹھائے فواد چاؤدری کے بیان پر سابق وزر داخلہ احسن اقبال کا سخت ردی ادارہ منحاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر تاہر القادری ترکی سے وطن واپس پہنچ گئے ائرپورٹ پر کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے استقبال کیا کہا ملک کا سسٹم بدل نہ ہوگا انتخاب کے نام پر چور چکے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ورکنگ بانڈری لائن پر خوکلیان سیکٹر میں بلا اشتیار فائلنگو اور مورٹر گولاباری شہریوں میں خوف و حراس چناب رینجرز کی موتوڑ جوابی کا روائی حب میں امن دشمنوں کا منصوبہ ناکام رینجرز کی چوکی پر دہشت کردی کی کوشش سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی فائلنگ پر حملہ آور نے خود کو دھما کے سے اڑا دیا سیکٹر کمانڈر رینجرز بریگیٹیر نسیم کے مطابق حملے میں دو جوان زخمی ہوئے لاہور میں معروف کومیڈین جعوید کوڈو مسلم ٹاؤن میں ٹرافک حادثے میں زخمی ہسپتال داخلی کر دیا گیا اور لیڈز ٹیسٹ کے دوسرے روز انگلینڈ نے پہلی اننگز میں سات وکٹ پر تین سو دو رنس بنا لیے گرین کیپس پر ایک سو اٹھائیس رنس کی برطری شاہین پہلے روز صرف ایک سو چوہتہ رنس پر ہی حمد ہاتھ گئے